آج میں آپ کے لئے لائے ہوں دس ایکسپریشنز انگلیش میں جو آپ یوز کر سکتے ہیں روز مرہ انگریزی میں ایم اے انگلیش پارٹ ون کے نوولز میں سے بارچیسٹر ٹاور اور یہ پہلے پارٹ میں سے میں نے پکی ہیں ٹین کامن ایکسپریشنز جو آپ روز مرہ یوز کر سکیں گے تو ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو بھی آج کے بعد یہ بہترین قسم کے ایکسپریشنز استعمال کرنے کا موقع ملے گا میرا نام ہے اکمل اور آپ یہ ویڈیو اگر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے سورخ رنگ کا بھٹنا رہا ہے اسے ضرور دبالی جی اور سات بیل آئے گی اسے بھی دبالی جیے تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے اور آپ آگے بڑھتے رہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے تو چلیں چل کے سٹارٹ کرتے ہیں ٹین کامن ایکسپریشنز فرم ایم اینگلیش بارچیسٹرز ٹاور تو نمبر ون جو پہلا ایکسپریشن میں نے اس میں سے پک کیا ہے وہ ہے لاؤنگ ڈی ٹومارو یوز ہوا اس میں لاؤنگ ڈی کا مطلب ہاں عام طرح آپ جب سنیں گے تو آپ کو شاید لگے گا کہ دن لمبا ہے دن کا دورانیہ لمبا ہے لیکن لاؤنگ ڈی ٹڈی یا لاؤنگ ڈی ٹومارو جب یوز گیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ویڈی ڈی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ i have a long day tomorrow تو اس کا مطلب یہ ہوگا میرا کل کا دن بہت بزی ہے i have a very busy day tomorrow تو long day کو ہم busy day سمجھیں گے لمبا دورانیہ میں نہیں سمجھیں گے بلکہ busy day کہیں گے تو آپ بھی اگر آپ کا وقت بزی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں i have a long day today یا i have a long day tomorrow یا جس دن بھی آپ کا دن بزی آنا ہے i have a long day on saturday long day کا مطلب میرا یہ دن بہت busy یا بہت مصروف گزرے گا number two جو expression ہم نے اس میں سپک کیا ہے وہ ہے in the letter and the spirit in the letter and the spirit in the letter and the spirit کا مطلب ہوگا کہ جو بھی کوئی چیز جو اپنی اصل حالت میں use ہو رہی ہے یعنی جو کوئی آپ کا معاہدہ ہے یا کوئی بات ہے یا جو وعدہ ہے جو commitment ہے جب وہ پوری طرح سے آپ implement اس کے اوپر کریں پوری طرح سے follow کریں تو you will say in the letter and spirit کوئی معاہدہ ہے تو اگر آپ اسے پوری طرح سے follow کر رہے ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ کہیں گے in the letter and spirit اور اگر آپ اس کو use اس کے مطابق نہیں بھی چل رہے ہیں you're not following the commitment in the letter and the spirit letter and spirit کا مطلب ہے ہو بہ ہو اس کے اوپر چلنا number three پر جو منی ایکسپریشن اس میں پکیا ہے وہ ہے see fit and you didn't see fit to consult your sister first about the convenience of such a visit see fit کا مطلب ہے جیسے مناسب لگے جیسے بہتر لگے do as you see fit do as you see fit فکرہ بھی استعمال کر دیا اب ویسے ہی کہو جیسے آپ کو مناسب لگے eat as you see fit wear as you see fit dress as you see fit fit کا مطلب یہ یہاں پر fitting کے حساب سے نہیں مناسب جیسے آپ کو بہتر لگے جیسے مناسب لگے تو see fit کا مطلب جب آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ جیسے آپ کو مناسب لگے تو see fit کا expression آپ use کر سکتے ہیں نمبر فور پر جو میں نے expression پی کیا ہے بارچیسٹرز تاور جو امی انگلیز کا ناول ہے اس میں سے وہ ہے no turning back یعنی جب آپ کسی زندہ کسی مقصد کسی ڈیریکشن کا ارادہ کر لیتے ہیں کوئی مشن تاہ کر لیتے ہیں تو اس میں یوز کیا گیا ہے جو جان بول اس میں یوز کرے وہ ہے کہ no turning back میں اب اس میں سے پیچھے نہیں اٹھوں گا تو آپ بھی اپنے معاملات میں جب آپ کہنا چاہیں کہ میں اس سے پیچھے نہیں اٹھوں گا there is no turning back there is no turning back واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے یا واپس میں نہیں بڑھوں گا اپنی بات سے میں پیچھے نہیں اٹھوں گا there is no turning back نمبر فائیو جو ایکسپریشن میں نے پک کیا ہے بارچیسٹرز تاورز میں سے playing the game of others he's playing the game of others who can nothing for him playing the game of others یعنی کہ کئی مرتبہ کوئی اور کھیل رہو تھا اور آپ اس کھیل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں آپ ہتھیار بن جاتے ہیں کئی مرتبہ تو جب آپ کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ تم کسی کا ہتھیار بن رہے ہو اپنا کوئی کام لے رہا ہے اور تم صرف اس کا ہاتھ میں کھلونہ بن رہے ہو you are playing others game you are playing the game of others یعنی کہ game of that person یعنی کہ that lady یعنی کہ من تم اس کی گیم کا حصہ بن رہے ہو تم اس کا کھلونہ بن رہے ہو تم اس کے ہاتھوں میں کھلونہ بن رہے ہو تو آپ کہیں گے playing the game of others نمبر سکس جو ایکسپریشن یوز ام نے کیا اس میں سے وہ ہے in the good health we are all in excellent health but not in excellent spirits in good health مطلب ہے کہ اچھی صحت کے ساتھ in good health اور اس کے ساتھ good spirit بھی یوز کیا کیا ہے in the good health and spirit hope my letter finds you in the good health مجھے امید ہے کہ میرے لیٹر جب آپ کو میلے گا تو آپ بہترین health میں ہوں گے اور health اور spirit اور جو آپ کا spiritual ہے جو آپ کا روحانی جسمانی اور روحانی بہترین طبیعت کے ساتھ ہوں گے i hope i find you in the good health and spirit good health یا good spirit in the good spirit یا in the good health ٹھیک ہے in the good health and spirit دونوں بھی آپ use کر سکتے ہیں کہ کسی کو آپ جب یہ توقع کریں یا دعا دیں امید کریں یہ دعا بھی ہو سکتے ہیں ایک طرح i hope my letter finds you in good health and good spirit تو آپ یہ دونوں expression use کر سکتے ہیں number seven جو expression ہم نے لیا ہے بارچیسٹرز ڈاورس میں سے the spirit behind it that is to say i understand fully the spirit behind it spirit behind it اگر لفظوں کو آپ ویسے ہی سمجھیں تو آپ کو سمجھا جائے گی the spirit behind it کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے مقاسد کیا ہوتے ہیں کوئی اور کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقاسد کیا ہیں i know the spirit behind his actions وہ جو کام کر رہا ہے مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے i know یا آپ کہہ سکتے ہیں he knows the spirit behind my action وہ جانتا ہے میرا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے spirit بھی کہہ سکتے ہیں motive behind m o t i f spirit behind اور motive behind کا دونوں مطلب ایک ہے the spirit behind it اس کے پیچھے مقصد کیا ہے چلاکی کیا ہے چلاکی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کسی good purpose کے لئے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے the spirit behind it number 8 پر جو ایکسپریشن use کیا ہے وہ ہے made fool of یعنی کہ کسی کو بے وکوف بنا کوئی آپ کو بے وکوف بنا جائے یا آپ کسی کو کہنا چاہیں وہ تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے he is making a fool of you وہ تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے make fool of you made کر لیں past پریزن میں کر لیں made fool of you he has made fool of you اس نے تمہیں بے وکوف بنایا ہے he is making fool of you وہ تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے tense آپ اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں he has made fool of you perfect tense میں میں یوز کر لیا تو made fool of proper expression ہے یا make tense آپ اپنی ضرورت ورب اپنی مرضی کے ساب سے لگا سکتے ہیں make fool of کسی کو بے وکوف بنانا نمبر نائن جو ایکسپریشن ہم نے بارچیسٹرز ٹاورز میں سے لیا ہے وہ ہے must سکتے ہیں مست ٹاورز بی ٹاورز مست بی ٹاورز سکتے ہیں جب آپ کو کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو آپ اپنا آمدازہ جب بتانا چاہتے ہیں مست بی ٹاورز سکتے ہیں سکتے ہیں ٹاورز سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ بات درست ہو مست بی ٹو اہ he was saying that he is coming to lahور مست بی ٹھو وہ کہہ رہا تھا کہ میں lahور آرہا ہوں تو مست بی ٹھو ہو سکتا ہے سچ کہہ ہو he was saying that اسلم has stolen the money وہ کہہ رہا تھا کہ اسلم نے پیسے چُرائے ہیں مست بی ٹھو آپ اپنا انیلیسیز دے ہیں مست بی ٹھو ہو سکتا ہے ایکسپریشن جو میں پارٹ ون میں سے لیا ہے بارچسٹر سٹاورز کے وہ ہے آہ کریج آف کنوکشن مان مست آف کنوکشن کریج آف کنوکشن کنوکشن کا مطلب ہے جب جو آپ یقین مانتے ہیں جو آپ کی آئیڈیولوجی ہے پھر اس کو فالو بھی کر سکتے اگر آپ کسی بات کو غلط مانتے ہیں غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کو غلط کہنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں غلط کہنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں غلط کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں the courage of conviction courage of conviction اپنی بات کے اوپر کھڑے رہنے کو کہتے ہیں courage of conviction اس کے پاس اپنی سوچ کے اوپر کھڑے رہنے کی پورا صلاحیت یا پورا حوصلہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسپریشن سمجھ آئے ہیں اور میں یہ بھی ریکمند کرتا ہوں کہ آپ خود سے بھی بارچیسٹر سٹاور یا اس طرح بہت ساری چیزیں آپ مل جائیں انٹرنیٹ اور اگر آپ کو اس میں سننے میں مشکل آتی تو don't worry i have created a full course on english listening and speaking یہ بارچیسٹر سٹاور ہے یہ بریٹیش ایکسنٹ اور بریٹیش سٹائل میں لیکن میں کورس میں آپ پاکستانی سٹائل میں گوروں کے سٹائل میں بریٹن والے میں اور امریکن یہ دونوں بلاسٹ کرتے کام ملٹیو ورڈز کو ملا کے بولتے پاکستانی سٹائل میں گوروں کے سٹائل میں بریٹن میں اور امریکن میں ہر چیز کو ہم نے لکھ اور بول کر آپ کو گایڈ کیا پہل ایک سٹوڈنٹ بولے گا پھر دوسرا سٹوڈنٹ بولے گا پھر اس کو میں ان الفاظ کو ان ساؤنڈ کو بریٹن اور امریکن اور پاکستانی تینوں سٹائل میں آپ کو الیبریٹ کروں گا اس بکم سوڈی ایزی جاب تو لرن انگلیش فرم دس کورس پیچھے اپروکسیمیٹلی ٹوئنٹی 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 ٹو تھاؤزن سٹوڈنٹ سکور سے سیکھ رہے مختلف اس کا لنک آپ کو یہاں پر کونے میں مل جائے گا تو آپ لنک کلک کر ہماری ویب سائٹ پر آجئے میں نے کافی سار ویڈیوز وہاں پر ایبسولی فری ڈالے ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھئے اپنا آئیڈیا لیجئے میں کیسا پڑھا رہا ہوں کیا آپ کو دوست حباب بھی اسے سیکھ سکیں اور آپ کون سی نوول یا کون سی بکس پر چاہیں گے کہ میں ویڈیوز مزید بناوں do let me know in the comments below آپ سے بارچ چیسترز ٹاور کے پارٹ ٹو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس میں بھی میں ایک اور ویڈیو میں اس پارٹ پر لا رہا ہوں جس میں اس میں کامن جو سینٹنس یوز ہوئے جو آپ بھی یوز کر سکیں انگلی میں یہ اگلی ویڈیو میں آپ یہ ہی لسٹ پر دیکھ سکیں گے پلی لسٹ اس کیا موجود تو دیکھتری سیکھتری آگے بڑھتری بی بائی